سلام علیکم بربواری کے موسم میں اگر آپ کسی بلند پہاڑی علاقے میں جائیں تو آپ کو ایک دم سے ٹیمپریچر کی تبدیلی کی وجہ سے تھنڈ لگے گی ظاہر ہے کہ اس موقع پر برف بھی پڑی ہوتی ہے ہوا بھی تھنڈی ہوتی ہے بلندی بھی ہوتی ہے تو نیچرل ہے یہ چیز بڑی فطری ہے یہ چیز کہ آپ کو تھنڈ محسوس ہوگی آپ کو لگے گا کہ آپ کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کور کرنا چاہیے لیکن اس کے برعکس آپ برف کے اندر ہاتھ ڈالیں اور جس طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ برف کے گولے بنا کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ تھوڑی در پہلے تک اگر آپ کو تھنڈ لگ رہی تھی تو اب آپ کو محسوس ہوگا کہ جسم میں درجہ حرات بڑھ رہا ہے اور آپ کو گرمی لگنے لگے گی حتیٰ کہ اگر آپ زیادہ ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کو اضافی کپڑے اتارنے کی ضرورت محسوس ہو جائے گی یہ کیا چیز ہے یہ دراصل انسان کے جسم میں سٹور انرجی ہے جو سامنے آتی ہے اور جس وقت آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب آپ نے تھنڈ کو فیس کرنا ہے اور مزے کے خاطر یا ایکسائٹمنٹ کے لیے یا تفریح کے لیے آپ نے اس میں جانا ہے تو پھر اس وقت آپ کا جسم آپ کی مزد کو آتا ہے اور پھر وہ پوری قوت سے آپ کا ساتھ دیتا ہے یہ ایک مثال ہے جس سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر معمولی قوت دی ہیں ہمیں بہت زیادہ برداش دی ہے ہمیں بہت زیادہ صلحیت دی ہے ہمیں بہت زیادہ استعداد دی ہے عام حالات میں ہم پوری طرح اس استعداد سے واقع نہیں ہوتے لیکن جب ہم کسی بھی وجہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے یا مشکل حالات خود ہماری طرف آ جائیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکل حالات میں ہماری جو پروٹنچل انرجی ہے جو چھپی ہوئی حرارت ہے وہ سامنے آتی ہے اور ہم ہر مشکل معاملے کا سامنا کرتے ہیں حوصلے کے ساتھ سامنا کرتے ہیں ہمت کے ساتھ سامنا کرتے ہیں اور ہماری انرجی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو زندگی میں کبھی چیلنجز قبول کرنے سے نہیں ڈڑنا چاہیے کبھی مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں ڈڑنا چاہیے اس لیے کہ جو شخص یہ کرتا ہے اپنے آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے اس کی یہ جو حرارت ہے اس کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے اور پھر یہ چربی بن جاتی ہے پھر انسان سست ہو جاتا ہے کاہل ہو جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دم جاتی ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا مشکلات کے پیش آنے پر حوصلہ نہ ہارنا ان کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ ہمیں طاقتور بناتا ہے اور ہماری وہ صلاحیتیں ہم پر منکشف ہوتی ہیں جن سے اس سے قبل ہم خود بھی واقف نہیں ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی